السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ نمبر 295 سلاوار قصہ حضرت خالد کے اسلام لانے کا اور اسی زمن میں شروع ہوا تھا قصہ غزوہ اوہد کا غزوہ اوہد میں جو نامناسب حالات آئے اس کا ذریعہ خالد ابن ولید بنے تھے لیکن اسی خالد ابن ولید کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ آگے بیان کروں گا پہلے یہ مضمون سن لیجئے حضرت حمزہ کے انتقال پر شہادت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا جب واپس مدینہ منور آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا اس وقت میں نوحہ جائز تھا مرنے والے پر رونا غزوہ اوہد تک جو ہے جائز تھا تو عورتیں جو ہوتی تھیں وہ اپنے رشتہ داروں پر روتی تھیں حضرت حمزہ کا کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں ان کے تسار رشتہ دار مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ روتے ہوئے کہا وَحَمْزَتُ لَا بَوَا کیَا لَهُ وَحَمْزَتُ لَا بَوَا کیَا لَهُ کہ میرا چچا ایسے پردیس میں جان دے رہا ہے کہ اس پر کوئی رونے والی بھی نہیں ہے یہ حضور نے کہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو مدینہ کی ساری عورتیں آگئیں اور ساری عورتوں نے آ کر کہا ہمارے رشتہ داروں پر تو ہم رونے والیاں ہیں اکیلی اکیلی لیکن آپ کے جسے حمزہ پر پورا مدینہ کی عورتیں رونے والیاں ہیں یہ قصے ہوئے عہد میں حضرت جابیر جو تھے یہ اپنے والد کے جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو تو حضرت جابیر نے کہا میرے ساتھ تین حادثے ہوئے ایک حادثہ تو باپ چلا گیا دوسرا حادثہ میری نو بہنیں ہیں ان کے شادیوں کا کیا ہوگا تیسرا حادثہ کہ میرے والد جہاں یہ مقروض بن کر گئے ہیں اور یہودیوں کے مقروض ہیں ان سے کھجوریں لیں ہیں اور وقت قریب ہے ان کو دینے کا تب ان کا قرضہ کیسے ادا کروں گا انہوں بہنوں کے شادیاں کیسے کراؤں گا یہ کہنے لگے ابھی ان لاش کو دفن نہیں کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے جابیر ایک بات میں تجھے کہنا نہیں چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ چھپا کے رکھوں لیکن تیرے اس غم اور اٹینشن کی وجہ سے میں تجھے بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جتنے شہدہ اے اہد ہیں ان سب کی اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی سب سے اللہ نے پردے میں بات کی لیکن تیرے والد کے جب باری آئی تو اللہ نے کہا پردہ ہٹا دو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ نے بات کی اور پوچھا چاہ حال ہے تمہارا تو تیرے اببہ نے جواب دیا کہ میں بہت خوش ہوں تو مانگو کیا مانگتے ہو جو مانگو کہ دوں گا تو آپ کے والد نے کہا کہ اللہ پاک فرست دنیا میں بھیج اور اس طریقے پر تیر دین کے لئے میں قربانی دوں اور پھر واپس آؤں تیرے پاس تو اللہ نے جواب دیا کہ وہ قربانی تھی وہ تو چلی گئی اس کا تو یہ وقت ہے نہیں اس کے علاوہ چس مانگو تو تیرے والد نے کہا کہ ہم یہاں آگئے ہیں ہمارے بچوں کی خبریں تو ہمیں پہنچتی ہیں لیکن ہماری خبر کون ان کو پہنچائے دیندار مردے والا اگر مر جاتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے جو اولاد ہیں ان کی خبریں انہیں پہنچتے رہتی ہیں فلا نماز پڑھ رہا ہے فلا نماز نہیں پڑھ رہی فلا یہ دھوکہ دیا فلانے نے چوری کی فلانے نے حج کیا تو دنیا والوں کی خبریں وہاں پہنچتی ہیں وہاں کی خبریں کبھی کبھی خوابوں کے ذریعے سے آتی ہیں اس لئے کتابوں میں لکھا ہے کہ مرنے والا مرہوم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا خواب میں آکر جو کہے گا وہ سچ کہے گا اس لئے کہ وہاں جھوٹ ہے ہی نہیں وہاں سچ ہی سچ ہے تو یہی عبداللہ نے کہا حضر جابر کے والد نے کہ ہمارے بچوں کی خبریں تو ہمیں مل رہی ہیں لیکن ہماری خبر کون جہاں ہم کس حال میں ہے تو اللہ نے کہا تمہاری خبر میں دیتا ہوں تیرے والد نے کہا بہت اچھا آپ دے دیجئے اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلَحْيَا أُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الٰآخِرِ 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 کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں آپ یعنی یہ مسلم جے کو مر گئے بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں یہ جب آیت نازل ہی حضر جابر بہت خوش ہو گئے پھر حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نو بہنیں ہیں اور تیرا قرضہ ہے ایک بات ذہن میں رکھنا نو بہنوں کا بھی اللہ تعالیٰ کہیں نے کہیں انتظام کر دے گا اور جب بھی تیرا قرضہ چکانے کا وقت آئے یعنی تاریخ آئے یہودیوں کو دینی کی تو وہ تاریخ سے ایک دن پہلے مجھے خبر دے دینا مثلا کل دینا ہے ایک دن پہلے مجھے خبر دینا ہے اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ وہ قرضہ بھی چکا دے گا اب حضرت جابر نے کہا کہ بہنوں کی شادیاں اچھا یہ خود بھی غیر شادی شدہ تھے حضرت جابر بقیہ کسا کل پورا کروں گا